کرونا وارث کی وجہ سے پوری دنیا میں اتباہی کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستان میں بھی کرونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد چھ ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے اور پاکستان کرکٹیم کے کھلاری عابید علی کی گھر سے بھی اب افسوسنا خبر سامنے آ گئی ہے پاکستان کے ریکارڈ ساز ٹیسٹ کرکٹر عابید علی کے قزن سلطان شکور کرونا وارث کا شکار ہونے کے بعد اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں رپورٹ کے مطابق عابید علی کے پچاس سالہ قزن سلطان شکور اچھرا کے رہشی تھے جو کرونا وارث کی تشکیر کے بعد میوہ ہسپتال لاہور میں زیرے لاج تھے تاہم وہ جانبر نہ ہو سکے اور ان کا انتقال ہو گیا ہے سوشل میڈیا پر عابید علی نے اپنے مداہوں سے اپنے قزن کی مغفرت کے لیے دعا کی اپیل کی ہے عابید علی نے عوام سے نہ صرف اپنے قزن کے لیے دعا مغفرت کی اپیل کی بلکہ یہ بھی بتایا کہ احتیاطی تدابیر کے طور پر جنازے میں صرف فیملی کے افراد ہی شریک ہوں گے میری فیملی پر مشکل وقت ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ پوری دنیا کو اس وباہ سے نجات دے انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائی ٹویٹر پر اپنے قزن کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میرے دل کے بہت قریب میرے قزن سلطان شکور کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں آدھا مقام عطا فرمائے برائے مہربانی تین مرتبہ سور فاتحہ اور سور خلال شریف ضرور پڑھیں جزاک اللہ جبکہ سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے بھی عابد علی کے قزن کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے مزید نئی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تھانکس فور واجنگ اللہ حافظ